ہیلو مائی دیئر ویورز کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں ہمارے چینل دپال ٹپس میں دیئر ویورز آج کی ہماری انفرمیشن راوکارٹ کریم کے بارے میں ہوگی آج ہم جانیں گے اس کریم کو کہ ہم کن کن صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں ویورز یہ کریم خصوصی طور پر جلد پر بیرونی استعمال کی جاتی ہے دیئر ویورز سب سے پہلے ہم اس ٹراؤکارٹ کریم کے کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میں کن کن سے عجزہ شامل ہے اسکو نازول نیٹاریٹ دس میلی گرام ڈیفلو کارٹولون وولرائٹ دس میلی گرام اس کریم کے کمپوزیشن ہیں مائی دیئر ویورز ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹیو ڈیلی کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہیں تو آئیں مائی دیئر ویورز اب ڈراؤکارٹ کریم کی تفصیل کی طرف اور جانتے ہیں اس کریم کے مزید بینیفیٹ کو یہ کریم بیرونی استعمال کے لیے ہیں اگر جسم کے کسی حصے پر سرک دبے نمدار ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کریم کا استعمال کرنا بہترین ہے بعض اوقات سکن پر کہیں بھی سرک دبے نمدار پیدا ہو جاتے ہیں اور وہاں پر سوزش ہو جاتی ہے اور ان کو ختم کرنے کے لیے ٹراؤکارٹ کریم کا استعمال مؤثر ہے اور اس کے علاوہ جنڈل اجزاء میسوجن کے لیے اس کریم کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر انفیکشن ہو تو استعمال کیا جاتا ہے جنڈل اجزاء کیا ہوتے ہیں یہ انسان کے جنسی اجزاء ہوتے ہیں اگر ان میں سوجن ہو یا خارش ہو یا پھر زخم ہو تو اس کریم کا استعمال کرنا مفید ہے اور اس کریم کا استعمال رنگ وارم کی انفیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے رنگ وارم ایک فنگل انفینکشن ہوتا ہے اور یہ کریم انٹی فنگل ہے رنگ وارم جسم کے کہیں بھی کسی بھی اسے میں نبودار پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ٹاوکارٹ کریم کا استعمال مفید ہے اور اس کے علاوہ اگر جسم کے کسی بھی اسے میں زخم ہو اور اس میں سوجن ہو اور درد کر رہا ہو تو اس کے لیے اس کریم کا استعمال کرنا بہترین ہے اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کے پاؤں اور انگلیوں کے درمیان والی جگہ پک جاتی ہے اور زخم سے بن جاتے ہیں تو اس کے لیے اس کریم کا استعمال کرنا بہترین ہے یعنی پاؤں کے انگلیاں اور ہتھوں کے انگلیوں میں اگر زخم پیدا ہو جائے تو اس کے لیے مفید ہے اور اس کا استعمال ایکزیما کے لیے بہترین ہے ایکزیما داد کو کہتے ہیں اور داد کو ختم کرنے کے لیے اس کریم کا استعمال بہترین ہے اور اس کا استعمال خارش اور جلن کے لیے مفید ہے اس کے استعمال سے خارش اور جلن ختم ہو جائے گی تو دیر ویورز یہ تھے اس کریم کے بینیفیٹس اور اب آتے ہیں کہ کیسے اس کریم کو استعمال کرنا ہے ویورز جس جگہ پر لگانا ہو اسے اچھی طرح صاف کر لیں اور خوش کرنے کے بعد لگائیں لیکن خیال رہے کہ چہرے پر نہ لگائیں اور جن لوگوں کی سکن احساس ہو وہ نہ لگائیں یا پھر اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کی مطابق استعمال کریں اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا انڈ ہوتا ہے دیر ویورز اگر کوئی بھی میڈیسن ہے تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے ریکمینٹ کریں اور ڈاکٹر کی ریکمینٹ کیے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں اور ہماری انفرمیشن پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں